موسیقی آپ سے مخاطب ہو رہا میں اپنی جماعت کی طرف سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ارز کرما چاہتا ہوں جو گھریلو تشدد کے حوالے سے بل اس طرح پارلمنٹ میں زیر غور ہے اور دوسرا بل جو وقف املاق کے حوالے سے ہے یہ ہماری نظر میں آئین پاکستان سے بھی متصادم ہیں اور قرآن سنت سے بھی متصادم ہیں اس حوالے سے علماء اور وکلا پر مجتمع ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو آئین اور قرآن سنت کے حوالے سے شخواب ان بیرو کا جائزہ دے رہی ہے اور چند دن کے اندر انشاءاللہ یہ مرحلہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد ہم انشاءاللہ پاکستان کے مذہبی جماعتوں کا ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے اور اس پر ہم ایک متفقہ متفقہ موقف لیں گے اور پھر اس پر ملگیر احتجاج کی حکمت عملی اس کو وضع کریں گے یہ مرحل بھی اسلامی نظام حقومت کے لئے مارد حجود میں آیا تھا پاکستان کی پہلی دستورساز اسمبلی نے قرآداد مقاصد کے ذریعے سے قیام پاکستان کے مقصد کو واضح کیا تھا اور اسی کے روشنی میں سن انیس سو تہتر کا آئین پاس کیا گیا اور آج بھی اسی آئین کے تحت پاکستان کی نظریاتی حیثیت بلکل واضح ہے اس میں کوئی ابحام موجود نہیں لہذا ایسی قانون سازیاں کرنا کہ جس سے پاکستان کو سکل رائز کیا جائے جبکہ آئین کہتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مصد ہوگا ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ آئین تو پاکستان کو اسلامی جنہوریہ کہے اور املاً اس کو ایک سیکولر سٹیٹ بنا دیا جائے اس کے خلاف ریامہ کو منظم کیا جائے گا اور یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے اس دن سم کو انشاءاللہ ہم توڑے گا آپ جانتے ہیں کہ جو حکومت ہم پر مسلط ہے ایک تو یہ حکومت ناجائز ہے اور ہم اپنے موقف پر قائم ہیں اور مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں کارکردگی کے لحاظ سے غریب انسان پر جو مہنگائی کے پہاڑ ٹوڑے گئے ہیں جس طرح بے روزگاری کو عام کیا گیا ہے اور جس طرح نوجوان نصر کو معیوس کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور پاکستان کا اس وقت یہ ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے اور پاکستان دیموکیٹک مومنٹ کی سب کا سنبرانی اجلاس گیارہ اگسٹ کو اسلام آباد میں طلب کر لیا گیا ہے ہم اس کے حوالے سے تخلیق کے آئندہ کے علاہ عمل کا تعایم کریں گے اور ہم پاکستان کے عوام کے شانہ بشانہ رہیں گے اور ان کے روش المستقبل کیلئے انشاءاللہ میدانی آمدہ رہیں گے اس حوالے سے پاکستان اس وقت ناہل حکمرانوں کی وجہ سے تنہائی کی طرف جانا ہے آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کی جو نئی صورتحال اس نئی صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن یہ ہے کہ اسے سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایک بڑے سٹیک ہولڈر ہونے کے باوجود اس کی شرکت کو ضروری نہیں سمجھا گیا سب اس منعات پر کہ وہ اس وقت سلامتی کونسل کا ممبر نہیں ہے میرے خیال میں اگر کوئی دوسرا ملک ہوتا اور اس کے پڑوس میں ایسی ایک نئی صورتحال پیدا ہوتی تو ان کی مجبوری ہوتی کہ وہ اس کو بطور ایک سٹیک ہولڈر کے اس اجلاس میں بڑائے اور ہمارے وہاں مستقل مندوب نے مطالبہ بھی کیا کہ ہمیں شریک کہہ جائے ہم سٹیک ہولڈر ہیں مسئلے کے لیکن اس کے باوجود انہیں شریک نہیں کیا گیا اور پھر بعد میں ان کو ایک پریس کانفرنس پر اتفاق کرنے صورتحال یہ کہ ایک طرف اب تک کہا جاتا رہا کہ ہم نے کوئی ٹیلی فون نہیں کیا جو بائیڈن کو جبکہ خبریں آ رہی تھی کہ وہ ان کے ٹیلی فون کال اٹینڈ نہیں کر رہا لیکن اب ان کی نیشنل سیکورٹی ایلز وائزر نے امریکہ میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو بائیڈن ہمارے جالی وزیراعظم سے ٹیلی فون ایک بات کرنے کیلئے تیار نہیں اب ایک طرف امریکہ پاکستان پر اعتماد نہیں کر رہا پھر کہا گیا کہ ہم اڈے نہیں دیں گے امریکہ کو ہم اڈے نہیں دیں گے لیکن لیکن اور آپ پیاد ہوگا ہم نے اس پر بھی یہ کہا تھا کہ امریکہ نے اڈے مانگے نہیں نہیں تو کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے ایکسولوٹلی نہ کس بنیاد ابھی ان کے نیرشل سیکورٹی ایڈوائزر نے تسلیم کیا ہے خود اپنی گفتگو میں کہ امریکہ نے اڈے نہیں مانگے تو پھر اتنا بارے جھوٹا آدمی پاکستان کا کوئی کیسے کرا سکتے اس طریقے سے چائنا بھی آپ پہ اعتماد کرنے کو تیاب نہیں چین جیسا دوست آج وہ پاکستان پر اعتماد کرنے کیلئے تیار نہیں اور کیسے کرے اعتماد سپیک کا اتنا بڑا منصوبہ جو اس وقت چائنا کی اقتصادی پالیسی اور اس اس اساس پر خارج پالیسی کا اساس ہے اور جس منصوبہ کا آغاز اس نے پاکستان سے کیا ایک وزیر کہتا ہے کام روک دیں گے پھر امر ان کام روک دیا گیا اب کہتے ہیں سیکنڈ فیس پہ کام شروع کیا جائے گا جو دو آزار آٹھار میں ہونا تھا دو آزار اکیس میں جا پہنچا ان کی وزراء کے سی پیک کی خلاف بیانات ریکارڈ پر ہیں پھر کبھی ایک منسٹر رزمہ دار بنتا ہے پھر اس کے دوسرا بنتا ہے پھر تیسرا بنتا ہے کھلوار بنا دیا اس کو یہاں تک ایک اتھارٹی بنائی گئی اور اب اتھارٹی بھی آرڈنس کی بنیاد پر تھی وہ آرڈنس کی ختم ہو چکی اور اب یہ غیر قانونی اتھارٹی ہے اس کے کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں جس کی بنیاد پر پھر اس کی چین مین کو تو استیفہ دینا ہی تھا اب جس کو دوبارہ ایک زمان داری دی جا رہی ہے وہ انتہائی ناتجرب قرار قسم کے لوگ لائے جا رہے ہیں جس سے کسی قیمت پر آپ چین کے اعتماد کو بہان نہیں کر سکیں گے ابھی تو انٹرنیشن ٹرانسپرنسی نے خط بھی بیج دیا ہے کہ فلانے محکمے میں کرپشن ہوئی ہے تحقیقات کرائی جو آپ کے اپنے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے کہ صرف کے ٹی میں تین عرب کی کرپشن نہیں کرونا کے حوالے سے تو حساب تک نہیں دے رہے کہاں سے پیسے آئے کہاں گم ہو گئے لوگوں تک ویکسین نہیں پہنچی ہے تو یہ ساری چیزیں اس وقت پاکستان تاریخ کے سب سے بڑے کرپشن کی دور سے دو پہنچ اور کب تک یہ لوگ دوسروں کو چور چور کہہ کر گزارہ کرتے رہیں گے اس لحاظ سے ہم اپنے ملک پہ قائم ہیں کہ ملک میں قومی سطح پہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کرائے جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں یہ دراما ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے اور یہ ہمارا مطالبہ بھی نہیں ہم بڑے احترام کے ساتھ اپنی عدالتوں کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹے موٹے معاملے پر سو موٹو دولے لیا جاتا ہے لیکن جس الیکشن کے نتائج نے قومی سطح کا بہران مینہ کیا اور بھر ملک کو ہر لحاظ سے بہران کی طرف دھکے لانے کیا وہاں پر بھی اس کی سنگینی کی طرف متوجہ ہونا ہماری عدالتوں کا فرض نہیں بن پہ تھا لیکن سمجھ میں بات نہیں آتی کہ بلدیاتی الیکشن پر بہت زور اور اس کا جو طریقہ ایکار وضع کیا جا رہا ہے فتہ نہیں کیا کیا مشین یں بنا کر لائی جا رہی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حکومت کے یک طرف اقدام چاہے وہ اصلاحات انتخابی اصلاحات کے صورت میں ہوں ہمیں یک طرف حکومت اصلاحات اور سوائل اصلاحات نمنظور ہیں نقابل قبول ہو سکتے یک طرف الیکشن ہوگا یہ دھاندی کی پیداوار حکومت ہمیں انتخابات کے راستے نہ لکھائے منصفانہ انتخاب کی ان سے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی میں اس سنے میں یہ بات واضح کر جنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے اب بھی ضرورت ہے کہ وہاں پر مذاکرات ہوں اور بین افغانی مذاکرات کی ذریعے مفاہمہ اور افغانستان کے مستحقم سیاس مستقبل کا راستہ نکالا جائے یہ ہم اس کی ضرورت پہلی بھی محسوس کرتے تھے اور آج بھی ہم محسوس کر رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تحریک تعالیمان کو افغانستان میں عسکری فوقیت حاصل ہے تاہم ان کی قیادت افغانستان میں مذاکرات کی بات کرتی ہے ہم اس کو فراد تاثم لے یہ چند گزارشات تھی جو میں نے حاصل اس قوم تک پہنچانے کی ہمت کی ہے انشاءاللہ عزیز ان قطور پہ ہم آکے بڑھیں گے تو پاکستان کے مصطور کو محفوظ بنائیں گے اللہ تعالی اس وقت کو اپنے حمد رکھے وآخر جامان الحمد واللہ محفوظ 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 آپ نے کہا اپی ڈی ایم کا اجلاس ہے تو کیا پیپلز پارٹی سے کوئی رابطے آپ کے ہیں اور کیا بناوار بھٹو زرداری کو اپس اپی ڈی ایم کے اجلاس پہ گیارہ آگستان میں پھرائے یہ سوال آپ کس بنیان پر کر رہے ہیں وہ تو کہتے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں نہیں وہ جا چکے ہیں یہ وہ ریکٹ ہو چکے ہیں پی ڈی آئی میں ان کو اپنی پالیسی پر نظر سانی کرنے چاہئے ہم بھی بڑے زمانے سے ملکی سیاست سے وابستہ ہیں اپنی بلس پارٹی کو بڑے قریب سے دیکھتے رہتے ہیں اپنی پالیسی کے نتیجے میں ٹھیک ہے وہ آپ کو اسمبلی کے اندر پر اپوزیشن میں کہہ سکتے ہیں لیکن امارا جو انہوں نے اقدامات کی ہیں انہوں نے اپوزیشن کو بہت ڈیمیج کی ہے میرا خط میں ہمیں الیکشن اور روشن کے بات بس اتحان کے بارے میں بہرحال ہمیں کسی پارٹی سے کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں منصفانہ انتخابات کا مسئلہ ہے اور منصفانہ انتخابات ہی پاکستان کی سیاسی حل ایک تجربہ کیا گیا کہ اسٹیبلشن بھی ایک تجربہ کیا ہے جو ناکام ہو گیا ایک نہ اہل لوگ حکمران بنے اور جہاں مسئلی نون کا تعلق ہے ہمارے پاس ان کے پارٹی کے اندر کے معاملات نہیں آتی یہ ان کا اپنے داخلی مسئلہ ہے اور میں کسی بھی پارٹی کے اندر اندر معاملے پر بحث نہیں کیا کرتا ہماری نظر ایک ہی پارٹی ہے اور اس کا جو ایک ہی موقع ہے وہ ہی ہمارے پیڈی میں سامنے آئے دماغہ جب بھی ہوا جہاں بھی ہوا ہم نے مذہبت کی ہے اور ہم پاکستان کو ایک پرامل سرزمین دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو ایک مستقم ملک دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے ایک مضبوط ملک کی طور پر ہم اس کے مستقل کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو ان بہرانوں سے نکاریں گے دیام امن کے لیے اب تک کوش شہر ہوئی ہیں ان دماغوں سے اندازہ رکھتا ہے کہ اس حوالے تھی جو ہماری ایک قطعہ تھی وہ بلی زیادہ حوال سے ثابت نہیں سیاست میں ہمیشہ بٹائے گا آپ نے لارکانہ سے راشدو سمرو صاحب وہاں ساتھ بیٹے ہوئیتے زندگی لوگ انہوں نے راشدو سمرو کو پیپل پارٹی کا متبادل سمجھا تھا انہوں نے جب جی یو آئی کو بلی آور بٹوں کے ساتھ دیکھا تو آپ سوچ نہیں کہ ان لوگوں سیاست بچوں کا نام نہیں اس میں سطح دیکھی جاتی ہے ملک میں مخالفین کی ساتھ بیٹھ بیٹھ نا پڑتا ہے ایک قدر مشترک بھی دنیا میں ہوا کرتی ہے مشترکات پھر قوم ہی اکٹی ہوتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف کی دنیا ہے اور یہ اتفاق کی دنیا ہے میرے خال میں اس کو سیاست دان سمجھتے ہیں تو آپ سوال کا حق ضرور رکھتے ہیں لیکن یہ کوئی سنجیدہ اور نیچوڑ قسم کا سوال نہیں گئی اس میں اتنا اتمنان رکھ لیں کہ جمعیت علماء سندھ میں متبادل قوت تھی اور ہے اور اب سندھ کے عوام مازی میں ایم پی ایم پی ایم پی ایم کراسی کی بڑی جماعت تھی ان کی غیلت کبھی یہی موقف کا آج جو نوازشریف کا ہے آج تحدیباً وہی موقف آپ کا بھی ہے جب بانی ایم پی ایم پر پابندی لگائی گئی اس وقت کوئی سیاسی جماعت سامنے نہیں لیکن آج کے بیانے پر جو پی ایم 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 کا ہے اس پر سب ایک نظر آتے ہیں اس کی کیا بڑی ہے دیکھ یہ سیاسی جماعتوں کو توڑنے کی جو ملصوب بندیاں جہاں کی جاتی ہیں وہ بھی دنیا جانتی ہے کہ کہاں پر ہوتی ہے لیکن ہمیشہ ناکام رہے ہیں پارٹی پارٹی پاکستان کی پارٹی سے میں جتنا بھی ایک خلاف کروں لیکن باہر ہوا ایک پارٹی جتنے بڑے بڑے لوگ ان سے الگ ہوئے خیال یہ تھا کہ پارٹی پھوک جائے گی لیکن پارٹی پھر بھی پارٹی ہے مسلمین لون سے کتنے بڑے بڑے لوگ چلے گئے آج بھی کوئی ٹائم کتھ لوگ چلے گئے ہیں لیکن اس سے پارٹی کے اثر نہیں پڑتا شخصیات جو ہیں وہ پارٹی کے مقالبے کوئی قیدار نہیں ادا کرتی جمعیت کے مقالبے کچھ لوگوں کو بنایا جا رہا ہے لیکن جمعہ جمعہ آٹھ دن نتوس ہو گئے کوئی اس کی حیثیت نہیں بن سکی جماعتیں جماعتیں ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں اس کو زبردستی توڑنا اس کو زبردستی ختم کرنا اس کو زبردستی لوگوں کے دلوں سے نکالنا یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا کسی بھی ایجنسی کے لیے ممکن ہے ہمارے پڑوس میں امریکہ بھاگ رہا ہے اور ایک بہت بڑی صورتحال جو تبدیلی کی جانب جا رہی ہے آپ نہیں سمجھتے ایسی صورتحال میں کمرسکرم حکومت کو اہوان کو اعتفال کو لینا چاہیے تھا کیونکہ لیکھنے میں یہ آرہا کہ نہ جو بارڈک کا فون آرہا ہے نہ کسی اور چیزیں آرہی ہیں جو فیصلے اور ہیں چائنہ بھی جا کے مختلف ملکوں سے مل رہا ہے چیزیں کر رہا ہے لیکن ہمارا جو وزیر خارج ہے ہماری جو حکومت ہے بہت خاموش ہے لوگ ڈرتے ہیں ایسا نہ تو دوہزار نو والے دوہزار چھوڑا والے حال آج جہاں دوبارہ پاکستان نے پیدا ہو جائے ایک تو یہ بات دوسر کشمیر کے الیکشن ہوئے اس پہ آپ نے کوئی بات نہیں دیکھئے میں گزارش پر آپ سے جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے میں ایک بات تقریبا ایک اشرہ سے زیادہ ہو گیا ہے کہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستانی سیاست کا ایک غیر ضرور آنسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں ان کو سٹیک خونڈ کے طور پر دیکھا جاتا ہے حیران کہ ایک پر ایک بیٹھا ہو ہے اور اگر وہ نہ جائیں تو شاید آپ کی منتخب منتخب ہے جب نہیں ہے تو دنیا اسی نظر زند کو دیکھیں نہیں اور جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے کشمیر بیٹ چکا یہ کہنا کہ اگر میری حکومت آئی تو میں ازاد کشمیر میں ریفرینڈم کراؤں گا یہ تو اقوائی متحدہ کی ہماری انیس سو انیس کی قرداد کی نقی ست سال سے پاکستان کے موقع کے نقی ہے تو جانتا ہی نہیں ہے یا ایجنڈے کے طاق کچھ انڈیا کو حوالہ کر دیا کچھ گلگل بلدستان کو پاکستان کو صبح برانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر اس کشمیر کو پاکستان میں زم کر کے کی باتیں ہو رہی فاٹا جو ہے اس کو زم کر دیا گیا ہے وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صبح بنا ہو اگر پندرہ سے بیس لاکھ آبادی جلد بلدستان کی صبح بن سکتا ہے تو دو کرون کے قریب آبادی جو ہے اس کو صبح کیوں نہیں بنایا جا سکتا تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ان ناہلوں کی وجہ سے آج قوم معلوس ہوتی چیز جا رہی ہے اور بن رقامی ایجنڈے کی تکمیل پہ جو ہم نے کہا تھا کہ دنیا میں جغرافیائی تبدیلیوں لائی جا رہی ہیں لیکن ان جغرافیائی تبدیلیوں کا آغاز ہمارے خطے سے کیا جا رہا ہے اور اس کو سب سے زیادہ آسان تصور کیا جا رہا ہے ہمارے ان حق ورانوں کی نالائقی کی وجہ سے یا ان کی بدلیت کی وجہ سے ایلیکشن ایلیکشن تو ہم ایلیکشن کو کہیں بھی ایلیکشن نہیں ہے پاکستان میں ایلیکشن ہے اور بس جس کو لانا ہے وہ آ جاتے ہیں بس ہمارے ساتھ اتنی سیٹوں کی اور اتنی تی ہیں اب تو خود کہہ رہے شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت پاکستان دیوز پارٹی پی ڈی 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 ساتھ جوا میں دیکھ ہم ہم دوبارے آ رہے ساتھ بات بات یہ بچائیے گا کہ نواز شیل کے حوالے سے کہا جا رہا رہا ہے بار بار کہ انہیں لانا جاتے جو ان کے آنے سے پریشان ہے یہ سیاسی شخصیت ملک باہر جاتی ہے تب بھی بات ہوتی ہیں ملک میں آتے ہیں تب بھی باتیں ہوتی ہیں اس سے کسی سیاستدان کی سیاستی حیثیت اور ان کے فیصل پہ کوئی اثر نہیں پڑتا یہ مصروف آپ لوگوں کو بھی ہم مصروف رکھنے کی لیے یہ چھوٹ کرے